عرفان خان کی اداکاری اور فنکاری کو تو ہر کسی نے سکرین پر دیکھا ہے لیکن اس مقام پر پہنچنے میں انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا یہ شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں فلمی دنیا میں اعتماد کے ساتھ بولنے والا عرفان خان سکول کے دنوں میں بہت شرمیلہ اور گبرہت کا شکار رہنے والا بچہ تھا اداکاری کے تیس سالہ کیریئر سے پہلے عرفان خان بچوں کو ٹویشن بھی پڑھاتے رہے ہیں یعنی ایک استاد کا درجہ بھی رکھتے تھے شاید پاکستانی اداکارہ سبا کمر کے ساتھ بننے والی فلم ہندی میڈیم کے پسے منظر میں بھی یہی جذبہ تھا لیکن یہ جان کا یقینا آپ حیران ہوں گے عرفان خان جب ممبئی آئے تو فلموں سے پہلے ایسی ٹھیک کرنے کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور بھی حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے گھروں کے ایسی عرفان خان نے ٹھیک کیے ان میں سپرسٹار راجیش کھنہ کا گھر بھی شامل تھا اور راجیش کھنہ کے گھر کا ایسی ٹھیک کرنے والا عرفان خان راجیش کھنہ جیسا ہی سپرسٹار بن جائے گا یہ خبر کسی کو نہیں تھی 29 اپریل 2020 کو عرفان خان زندگی کی بازی ہارنے سے پہلے بسر مرک پر لیٹے اپنی والدہ کی وفات کا صدمہ جیل چکے تھے